اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحائیت محرمان رحمت والا فَسَدْهُمْ كَمَثَنِ اللَّذِي اِسْتَوْقَبَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي عُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْزِعُونَ اَوْ فَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْطٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سمجھتا گہرے گونگے اندھی تو وہ پھر آنے والے نہیں یا جیسے آسمان ستر کا پانی کہ اس میں اندھیریوں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کھڑک کے سبب موت کے در سے قد اللہ کاثروں کو بھیرے ہوئے ہیں یکاد البرخ يرطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ مجھلی جو معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اُچھک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرہ ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالثَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَدَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یوں میت کرتے ہوئے کہ تمہیں پہیزگاری ملے اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کا عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھن نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ وَادْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ نہ سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہر جز نہ نہ سکوگے تو دروس آف سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا صَالِدُونَ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہر روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل سانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہنے ملا تھا اور وہ صورت سے ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لئے ان باغوں میں سفری بیدیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَسَلًا يُضْلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاتِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاصِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُفَلَ وَيُبْتِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاتِرُونَ بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز صدق فرمائے بچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پتہ ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں کیف تبقون باللہ وكنتم امواتا فأحياكم ثم يمیتكم ثم يحییكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوائل السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بھلا تم کیوں کر خدا کی منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو تو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف اس طرح قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب تک جانتا ہے موسیقی